پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے یہ دھرتی مثل مادر ہے ہم کس پہ جان لتائیں گے صلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت دائمت علی آدائهم آدائلہ من یوم عداوتیم إلى یوم لکائلہ اما بعد فقد کال الحکیم فی کتاب المتین ووسط کل قائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا فلغلین صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم القافرین وقالا فی مقام آخر لن یجعل اللہ للکافرین علی الممنین سبیلا صدق اللہ العلی العظیم خدا والمتعلقی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات امیری نشست کو اپنی عبادت قرار دے اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وقادرِ مطلق اور فیاضِ مطلق اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی تفعیق بکشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امامِ زمانہ کی تائید شامل ہو ایک دفعہ اپنی زبانوں کو معتر کریں محمد وعالِ محمد پر ضرورت بیج کر میرے لئے خوش بختی اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ نے توفیق بکشی آپ بزرگوں دوستوں ماں بینوں اور بیٹھیوں کی محفل بینے کا موقع ملا اور ایک حساس اور انتہائی اہم انوان کو جو سمپوزیم کے لیے معین کیا گیا اس پر گفتو کرنے کی فرصت ملی پاکستان علامہ اقبال کے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا دو قومی نظریہ یہ تھا کہ برے صغیر میں تو بڑی قوم آباد ہیں ایک مسلمان ہیں اور ایک غیر مسلم یا ہندو جن کی تہذیب جن کا کلچر جن کی عبادات جن کی رسوم اور آواج ایک دوسرے سے فرق رکھتی ہے لہٰذا ہندوستان کو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر دو حکومتوں میں دو ریاستوں میں تبدیل ہونا چاہیے ایک وہ مملکت الریاست جہاں مسلمان زندگی گزاریں اور ایک وہ جہاں پر غیر مسلم یا ہندو اکثریت زندگی گزاریں برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ مختلف نشب و فراز سے گزری ہے اور برے صغیر کے اہلِ حل و عقد اور مسلم اقابر مختلف مرائل سے گزرتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچے جہاں تک جہاں پر علامہ اقبال پہنچے ہوئے تھے برے صغیر کے اندر دوسری جنگ عظیم سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے جس میں کانگرس کو اکثریت ملی تھی اور کانگرس کی حکمرانی کو دیکھ کر مسلم اقابر کو احساس ہوا کہ اگر برطانیہ سے برطانیہ والے برے صغیر سے چلے گئے تو ہم ہندووں کی غلامی میں آ جائیں گے اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے اور ہماری نسلیں ہماری اولادیں محکوب اور غلام بن کر زندگی گزاریں گے علامہ اقبال کے دو قومی نظریہ کی بنیاد قرآن کی یہ آیت ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید میں جس کا لفظی سادہ معنی یہ ہے کہ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر مسلط ہونے کے لیے غلبہ پانے کے لیے کوئی دریچہ اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے اسی آیت سے تمام اہلِ تشیعی اور اہلِ تسنن علماءِ اسلام نے ایک فقہی قائدہ یا فقہی ڈاکٹرائن استمباد کی ہے استخراج کی ہے جس کا نام رکھا گیا قائدہِ نفیِ سَبِيل ڈاکٹرائن آف نفیِ سَبِيل جس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کفار اور مشرقین کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا اسی ڈاکٹرائن کی بنیاد پر فقہی قائدے کی بنیاد پر شیعہ سننی علماء نے فتوہ دیا ہے کہ مسلم عورت کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس پر غالب آ جائے گا چھوٹے سے آئیلی مسائل سے خانواد کی زندگی سے لے کر سیاسی اجتماعی معاشی مسائل تک یہ قائدہ جاری و ساری ہے اس ڈاکٹرائن کی بنیاد پر ہم نے کفار کے سیاسی غلبے کو معاشی غلبے کو سماجی غلبے کو اسکری غلبے کو تعلیم و تربیت کے میدان میں غلبے کو اپنے اوپر پیدا نہیں ہونے دینا اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اس کی کاؤنٹر سٹیٹیجز بنانی ہے ہم نے دو قومی نظریہ بھی بظاہر اسی آیت سے مستمبت ہے استخراج شدہ ہے عغز کیا گیا ہے حاصل کیا گیا ہے ہم دو قومے ہیں ہم الگ رہیں گے ہماری ریاست ہوگی اور ہم ان کے غلبے میں نہیں رہیں گے راستہ مل رہا تھا کوشش کی جائے اور ایک الگ مسلم حکومت کے قیام کی کوشش کی جائے یہ نظریہ تھا یہ تفکر تھا یہ تصور تھا یہ ایڈیالوجی تھی جس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے پھر قائد عظم محمد علی جناہ کی تقریریں ہیں خطابات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں میں ان بریکٹس ایک بات کہنا دوری سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ پاکستان تحریک پاکستان شخصیات جو تاریخ پاکستان میں رول پلے کرتی رہی ہیں ان کو اس تحریک کے مختلف نشب و فراز کو علامہ اقبال کے خطابات کو قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ کے خطابات کو ہمیں پڑھنا چاہیے آج پچیس دسمبر ہے ان کی ورادت کا دن ہے آج کا دن ہم اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم بابا قوم بانی پاکستان جنہوں نے ہمیں وطن بھی دیا اور ایک قوم بننے کی طرف ہمیں سفر بھی شروع کرایا ہم ان کے بارے میں ضرور پڑھیں وہ ہمارے محسن ہیں ان کا برحسان ہے اور شریف لوگ نجیب لوگ کریم لوگ اپنے احسان کرنے والوں کے احسان کو نہ احسان کو بھولتے ہیں نہ انہیں بھولتے ہیں بالخصوص قائد اعظم محمد علی جنا برہ سغیر کے مسلمانوں کے رابر اور پیشبا تھے اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے وہ کونسی خصوصیات تھی وہ کونسی ایبلیٹی تھی جس کی بنیاد پر برہ سغیر کے مسلمانوں نے ایک اہل تشیعوں کو اپنا رابر اور پیشبا بانا ایک عظیم کام کے لیے مشکل ترین کام کے لیے یہ ہمیں پڑھنا چاہیے ہمیں گوھرہ فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ایک شخصیت کے اندر وسط پیدا ہوتی ہے اس میں اتنی جامعیت آتی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کا رہبر بن جاتا ہے برہ سغیر کے مسلمانوں کا ایک عظیم تحریک کو لے کے جلتا ہے اور لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک عظیم سب سے بڑا اسلامی ملک بناتا ہے یہ میں پڑھنا چاہیے ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح کی وسط آ جائے ہم تنگ نظری سے نکلیں ہم محدودیت سے نکلیں اور وہی رول پلے کریں وہی کردار ادا کریں از ایک قوم اور از ایک فرد جو قائد آدم محمد علی جنہ نے اکدا کیا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں تاریخ پاکستان کو تحریک پاکستان کو شخصیات تحریک پاکستان کو ضرور پڑھنا چاہیے ہمارے اصلاف کا ہمارے اباؤ اجداد کا پاکستان بنانے میں بنیادی اور مرکزی رول ہے ہم اس کے وارث ہیں ہمارے اندر پاکستان کی نسبت آنرشپ کا احساس ہونا چاہیے جیسے ایک والدین سے ایک دھر پراپریٹی کے دور پر ملتا ہے ہم کس طرح اس کو اپنا سمجھتے رہتے جوتے اس کے ساتھ پاکستان بھی ایسے ہی ہے مملکت خداداد پاکستان بھی ایسے ہی ہے ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے نوجوانوں کو جوانوں کو بڑوں کو بلاخر بکس پڑھنی چاہیے خریدنی چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے سٹڈی سرکلز ہونے چاہیے ہمارے اس موضوع کے اوپر آپ یقین کر لیں جب میں بھوکڑ دال میں تھا تو اس وقت ہم نے ایک نعرہ شروع گیا تھا کہ قائد عاظم کا پاکستان ہمیں چاہیے ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے ہمیں سب زلالی پرچم والا پاکستان چاہیے ہم نے گفتگو شروع کی تھی دوزار سولہ میں ہماری حال میں جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا میں واقعا حیران اور متحیر ہوا ہوں اس سے پہلے فقر سکولز کی حد تک مطالعہ پاکستان ہم پڑھتے تھے بہت زیادہ کدابیں لکھی گئی ہیں ضروری چیزیں مل سکتی ہیں ان کدابوں سے آئیں اہد کریں کہ اپنے قائد کے ساتھ ہم ان کے حالات زندگی کو پڑھیں گے ان کی تحریک کو پڑھیں گے ان کے خدابات سے آگا ہوں گے تاکہ ہم پاکستان کو اس طرف لے جائیں جس طرف وہ پاکستان کو لے کے جانا چاہتے تھے موجودہ پاکستان کیسا پاکستان ہے تاکہ پھر ہم قائد کے پاکستان کی طرف آئیں جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اس پاکستان میں جمہوریت نام کی ہے ڈیموکریسی نام کی ہے در حقیقت جاگرداروں کا قبضہ ہے آمریت کا اثر و نفوذ بہت زیادہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن انکاہ ہے اس ملک کے اندر جمہوریت جو پاکستان کے آئین میں ہے وہ یہ ہے جیسے میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں بعض اوقات ایک لفظ کے دو ڈیفرنگ میننگز ہوتے ہیں ایک ہی لفظ ہوتا ہے جیسے لیفٹ ایک لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے بائیں اور ایک معنی ہے چلا گیا ایسی لفظ جمہوریت بھی ہے جیسے ویل کونہ اور اچھا لفظ جمہوریت بھی ایسی ہی ہے اس کے کئی میننگز ہیں پاکستان کے دستور کی روچری میں جمہوریت کی ڈیفنیشن وہ نہیں ہے جو کہ لبریلزم کی بنیاد پر ہے لیکن ایک چیز کامن ہے جمہوریت میں الیکشن بہت اہمیت کامل ہے بیلٹ بہت اہم ہے کہ جمہوریت کے اندر تبدیلی اور چینج ووٹ کے ذریعے آتا ہے حکمران ووٹ کے ذریعے بدلتے ہیں لوگ آتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں اور تبدیلی آ جاتی ہے چینج آ جاتی ہے لوگوں کا رول ہوتا ہے نقش ہوتا ہے حکمرانوں کے انتخاب میں دستور کے مطابق جیسے بھرے ہمسیہ والک میں انقلاب آیا ہے وہاں پر پریزیڈنٹ سے لے کر پوری کابینہ پوری پارلیمنٹ ساری کی ساری پاور میں آتی ہے یا پاور سے جاتی ہے ووٹ کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں بات میں ارز کروں گا جب موقع ملا تو پاکستان کے اندر جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا چاہتے تھے وہ پاکستان ہم سے چھن گیا گم ہو گیا اغواہ کر لیا گیا اور ہمیں اس کی تلاش ہے وہ ہمارا گمشدہ ہے اسے واپس دانا ہے اور وہی پاکستان اگر بنے گا پاکستان بچے گا بھی ترقی بھی کرے گا اور آگے بڑے گا اور ہمیں قوم بھی بن جائیں گے جمہوریت بہت اہمیت کی حامل ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کو یہاں پر آزاد الیکشن نہیں ملیں گے جاگرداروں کا پریشر پولیس کا پریشر انتظامیہ کا پریشر اور کئی طرح کے دباؤ سیلیکشن جن کو الیکشن کے اندر کسی قسم کا مداخلت کا حق نہیں ان کا دخالت کرنا آپ کے سامنے چیزیں ساری موجود ہیں عامریت نے اور پھر انکمپیٹنٹ نالائک جاگردارانہ ذہن رکھنے والے سیسدانوں نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو گہرہ نقصان بجایا ہے اس کے بہت جمہوریت نہ ہونے کے نتیجے میں ایکسٹیمیزم پھیلتا ہے انتہا پسندی آتی ہے ایک وجہ انتہا پسندی کی جمہوریت کا نہ ہونا ہے قیدیعظم کا پاکستان ایک جمہوری پاکستان تھا عوام کی حمایت کے ذریعے پاکستان بنا اور عوام کی حمایت کہاں نظر آتی ہے بیلٹ بکس میں نظر آتی ہے وہاں عوام آتے ہیں اظہار کرتے ہیں اپنی رائے کا اور اپنی حمایت کا کئی سال الیکشن نہیں ہوئے پھر کوئی عامر آتا اپنی مردی کا سسٹم دیتا کوئی اپنی سسٹم دیتا اپنی مردی کا سسٹم دیتا جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں یہاں جمہوری ویلیرز اور جمہوری قدریں بہت کمزور ہیں کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے اس پر کوششن مارک ہوتا ہے داندلی ہوئی ہے پری پول رگنگ ہوئی ہے دورانے پول رگنگ ہوئی ہے قائد عظم کا پاکستان ایک جمہوری پاکستان تھا جس میں عوام پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ عوام جو فیصلہ کریں گے غلط نہیں کریں گے عقل جمعی پر اعتماد کیا جاتا ہے جو عظیم لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام پر اعتماد کرتے ہیں وہ عوام کو نامحرم نہیں سمجھتے وہ عوام کے ساتھ بات کرتے ہیں انہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں عوام کی تعاون اور مدد اور ساتھ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں عوام کے لا شعور میں جو عظائم ہوتے ہیں وہ ان کے ترجمان بنتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں یہ ہماری آواز ہے اتنے کلوز اور قریب ہوتے ہیں اپنے عوام کے عوام سے خوبزدہ نہیں ہوتے وہ لوگ ڈرتے نہیں عوام سے وہ سوسائیٹی کو پاورفل بناتے ہیں طاقتوار بناتے ہیں سوسائیٹی کو تقسیم درد تقسیم کر کے کمزور نہیں کرتے ٹکڑوں میں نہیں بڑھتے قائد عظم ایک جمہوری پاکستان چاہتے تھے جس میں عوام ساتھ ہو عوام پر اعتماد کیا جائے اور عوام کے ذریعے آگے بڑھا جائے قائد عظم ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جس میں قانون کی اکمرانی ہو ان کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کراچی میں ہی کہتے ہیں کہ ٹرین نے گزرنا تھا پھاٹک بند کر دیا گیا قائد عظم کی گاڑی روک دی گئی ان کا ایڈیس ہی اترتا ہے جا کے جو پھاٹک پہ کھڑا ہے آدمی اسے کہتے ہیں کہ پھاٹک کھول دو قائد عظم نے گزرنا ہے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پھاٹک بند لینی چاہیے قانون پر عمل کرنے والی شخصیت تھے قانون کی عملداری پر ان کا ایمان اور باور اور یقین تھا آج کا پاکستان کوئی جو گہرہ گھاؤ لگا ہوا ہے اس میں سے ایک لا قانونیت کا ہے قانون محترم نہیں ہے قانون مقدس نہیں ہے اوپر جو جتنا طاقتور ہے اتنے زیادہ قانون شکن ہے جب کسی معاشرے میں لا قانونیت ناصر کی شکل اختیار کر جاتی ہے نہ اس معاشرے میں نظم انزباد رہتا ہے نہ دل انصاف آ سکتا ہے موجودہ پاکستان ایسا ہے جہاں قانون شکنی ہر طرف نظر آتی ہے آپ کو آپ چلے جائیں پاکستان کے اندر عدالتوں میں چلے جائیں آپ کو پتہ جل جائے گا اس ملک میں ہو کیا رہا ہے یہاں پر آج گر آپ کے ملک میں بڑے بڑے کیسز چل رہے ہیں جو جتنا طاقت ہوا رہے تو نہیں بڑا قانون شکن ہے بغیر قانون شکنی کے کرپشن نہیں ہو سکتی قادی عظم کا پاکستان قانون کی عملداری کا پاکستان تھا ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ہم انہوں کے لیکچے سنیں درسی کتابیں نہیں پڑی ہیں آیات اللہ استاد محمد تکی جعفری قدس سے سر رو ایک دن ارشاد فرمارے تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ گراس کرے ڈرائیونگ کرتے ہوئے تو اسے روکو اور دیکھو یہ اندہ ہے یا یہ دیوانہ ہے پاگل ہے اس نے قانون کو اتنا گھٹیا پست اور اکیر کیوں سمجھا ہے کہ اس کے پاؤں تلے رون دی ہے اس نے کیوں ایسا یہ اس کی نگاہوں میں قانون کیوں اتنا گھٹیا اور پست ہے قائد آدم کا پاکستان قانون کی عملداری کا پاکستان ہے سکیولین سے بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی ہمیں قانون محترہ میں جو قانون کو نافذ کرنے والے ہیں ان کو خود قانون کو سب سے زیادہ پابند ہونا پڑے گا عملن پریکٹیکلی دکھانا پڑے گا ان کو آپ دیکھ لیں اپنے ملکی صورتی حال کیا ہے جنہوں نے قانون کا فلسفہ بیان کیا کہ قانون کیوں چاہیے قانون کی کیا ضرورت ہے وہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں نظم و انظمات ہو اور لوگوں کو عدل و انصاف ملے اس لئے قانون چاہیے جب بھی آپ لا قانونیت کریں گے اپنے دائرے سے دائرہ کار سے آپ تجاوز کریں گے کسی کا حق ماریں گے ہمیں کتنا قانون سے محبت اور عشق ہے کتنا محترم ہے ہماری نگاہوں میں قانون ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں جو لڑکا زیادہ قانون شکن ہو کہتے ہیں بڑا جیدار ہے یہ یہ بڑا جیدار ہے جی قانون شکن محترم ہو جاتا ہے یہ بڑا دلے ہیں رہ جی وہ ہماری نگاہوں میں گرتا نہیں ہے ہماری نگاہوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے لہذا ہمیں اگر قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے تو قانون کو محترم بنانا پڑے گا قانون مقدس ہوگا اور مکتب اہل بیت میں ہمارے فقاہ کا فتوہ یہ ہے کہ حکومت مفاد عامہ کے جتنے بھی قوانین بناتی ہے امام خمینی راب اور باز دوسرے فقاہ کا فتوہ ہے اس پر عمل کرنا ایسے ہی واجب اور فرض ہے جیسے نماز روضہ فرض ہے آپ اگر ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کریں گے مولانا صاحب آپ نے گناہ کیا ہے اگر آپ اتجاج کرتے ہوئے پبلک پراپرٹی کو یا گوربن کی پراپرٹی کو نقصان پہ جاتے ہیں آپ نے گناہ بھی کیا ہے قانون کے خلاف عرضی بھی کیا ہے اور آپ زامن بھی ہیں اگر آپ ٹیکس نہیں پیہ کرتے آپ قانون شکن ہیں قانون شکن ہونے کے ساتھ مکتب اہلِ بیت میں آپ گناہ گار بھی ہیں آپ حرام کے مرتقب ہو رہے ہیں اور جو پیسہ آپ نے ٹیکس کا نہیں دیا اوکہ زامن ہے آپ آپ کو پیہ کرنا چاہیے وہ قائدِ عظم قانون دان بھی تھے اور قانون کو محترم سمجھتے تھے اور قانون پر عمل کرتے تھے ان کی پوری زندگیہ سے اگر ہم نے قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے جہاں اسے جمہوری پاکستان بنانا ہے اگر جمہوری پاکستان بنے گا تو پھر یہ نیشنسٹ مومنٹ علاقائی مومنٹ لسانی طریقے وجود میں نہیں آئیں گی اگر درست جمہوری نظام ہو پاکستان کا شلٹر سب کیلئے ہو پھر کوئی مسلکوں کی قوموں کی علاقائیت کی کہ شلٹر کے نیچے نہیں جائے گا جمہوریت کا فقدان جمہوریت سے مراد کیا یعنی عوام کی حمایت کے ساتھ عوام کے ووٹ کے ساتھ حکومتوں کا بننا اور تبدیل ہونا اگر یہ نہ رہے تو پھر مختلف چھوٹے چھوٹے گروہ وجود میں آتے ہیں لسانی گروہ علاقائی گروہ صوبائی تاثر پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وطن سے محبت کا مزور ہو جاتی ہے اپنی زبان کی زیادہ حمیت ہو جاتی ہے اپنے علاقے کی زیادہ حمیت ہو جاتی ہے اپنے شہر اور صوبے سے زیادہ محبت ہوتی ہے وطن کی نسبت اور قائد اعظم محمد علی جنہ کے ایک خطاب ہے کہ وطن سے اپنے صوبے سے محبت ہونی چاہیے اپنے شہر سے محبت ہونی چاہیے لیکن اپنے وطن کی محبت کو کبھی نہیں پھولنا چاہیے ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے یہ وطن کا صوبہ ہے یہ وطن کا شہر ہے جو میرا شہر ہے اسی طرح سے آزادی آزادی اظہار آزادی بیان آزادی عقیدہ قائد اعظم اس پر باور اور یقین رکھتے تھے کہا پاکستان بن گیا ہے آپ جاؤ مندروں میں جاؤ مسجدوں میں جاؤ جسے بعد گاہ میں جانا چاہتے ہو جاؤ آپ کو مکمل اختیارات ہیں مذہبی آزادیاں ہیں کسی کے اوپر مذہبی قدغن نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے قائد اعظم کا پاکستان مذہبی آزادیاں والا پاکستان ہے جس میں جس کا دل چاہے مندر میں جائے عبادت کرے مسجد میں جائے عبادت کرے چرچ میں جائے عبادت کرے جہاں جائے جائے لیکن آج کا پاکستان ایسے نہیں رہا آج آپ کو مسجدوں کے باہر بھی افاظت کی ضرورت ہے مندروں کے باہر بھی ضرورت ہے چرچز کے باہر بھی ضرورت ہے انتا پسندی کا افریت اور دشتگردی کا افریت ہر ایک کو نشانے پہ لیئے ہوئے ہیں جن لوگوں نے پاکستان میں انتا پسندی کو پھیلایا نفرت انگیزی کی اور پھر اس کے دشتگردی پھیلائی کی انہوں نے قائد آزم کے پاکستان کو قتل کیا ہے انہوں نے قائد آزم کے پاکستان کو مارا ہے یہ عوام کے سینے میں گولیاں نہیں لگی یہ پاکستان کے سینے میں گولیاں ماری گئی یہ چرچز پارے مسجدوں پارے بزگوں پر حملے نہیں ہوئے یہ پاکستان پر حملے ہوئے قائد آزم کے پاکستان پر حملے ہوئے اور وہ خائن اور مجرم تھے جنہوں نے اس طرح کے لشکر بنائے اس طرح کے نفرت پھیلانے والے مراکز بنائے انتہا پسندی کو سپورٹ کیا اور دشتگردی کو لے کے آئے رواداری کے قاتل بائی چارے کے قاتل محبتوں کے قاتل نفرتیں پھیلانے والے انہوں نے ہم سے قائد آدم کا پاکستان چینہ ہے زیادہ ملعون سے پہلے ہی ہے اس کے بعد اور آج تک کس ضابطے اور قانون کے تحت تم نے لشکر بنائے کس ضابطے اور قانون کے تحت کس آئین کے ضابطے کے تحت کس قانون کے تحت تم نے انتہا پسندوں والے مدرسے بنائے مراکز بنائے جہادی بنائے قاتل پانے کس کے تحت کیا قادع آدم ہوتے تو ایسا کرتے ہیں کیا یہ علامہ اقبال کے نظریہ والا پاکستان ہے امریکہ کو یہاں لانا مسلط کرنا جس طرح سے ہندووں کا تسلط مسلمانوں پر جائز نہیں تھا غلبہ جائز نہیں تھا یہ مجرم ہے مجرم اس ملک کے اندر جتنا بھی علاقائیت لسانیت قومیت نیگٹیوی جو ہے جو پھیلی ہے انہی کی وجہ سے پھیلی ہے انہوں نے ہم سے ابارا خوبصورت پاکستان چینہ ہے مذہبی آزادیوں والا پاکستان قائد عظم کا پاکستان ہے آزادی اظہار والا آزادی بیان والا آزادی عقیدہ والا لَقَدْ تَبَيْنَ رُشْتُمِنَ لَغَيْنِ قائد عظم کا پاکستان مذہبی اقدار کو اہمیت دیتا ہے چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں چاہے وہ غیر مسلموں کی ہوں اور جب آپ مذہبی اقدار کو اہمیت دیں ویلیو دیں تو کسی حد تک آپ ان کو قانونی دہرے میں رکھیں تو مذہبی انتہا پسندی نہیں پھیل سکتی دیموگریفی چینج کی گئی پاکستان بنانے کی بڑا ظلم ہوا ہے جو دیموگریفی تھی پاکستان بنانے کی جس میں اہل سنت بھائی تھے اہل تشیعوں تھے اکثریت اہل تسنت کی وہ تھی جو بریلوی یا اہل سنت جو اہل تصوف تھے وہ تھے یا شیعہ تھے باقی کم تھے دیموگریفی چینج کی گئی کئی ہزار مدرسے بنائے گئے ان کو سپورٹ کیا گیا جب اب دیموگریفی چینج کر دیں گے الٹیمنٹلی سوشل پرابلم پیدا ہوں گے سوشیڈی کے اندر سماجی بہران پیدا ہوں گا معاشرہ کے اندر جو ہوا اصلے کے زور پر طاقت کے زور کے اوپر لوگوں نے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی اپنا نظریہ اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کی اور مسلقی پاکستان بنانے لگے مسلقی پاکستان ایک انتہا پسند مسلقی پاکستان قائد اعظم کا پاکستان مسلم پاکستان تھا مسلقی پاکستان نہیں تھا مسلم لیگ کے اندر آنا خان بھی تھے جو اسماعیلی تھے قائد اعظم محمد علی جناہ تھے اہل تشہیوں تھے علامہ اقبال 38 تک اہل سنت تھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم اس کو انفی پاکستان بنائیں گے یا اس کو جعفری پاکستان بنائیں گے یا کسی مسلقہ پاکستان بنائیں گے یہ مسلم پاکستان ہے مسلم ضیاوالحق کے دور سے پاکستان کو اور ایوب خان کے دور میں بھی یہ ہوا ہے پاکستان کو مسلقی پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی ہے بلینز اف ڈالر لگائے گے عالمی قوت انوال ہوئیں مسلقی پاکستان بنانے کیلئے ڈیموگریفی کو بھی چینج کیا گیا اور بعض علاقوں میں واقعاً ڈیڈلی چینج ہوگی ڈیموگریفی جس کی مشکلات آج ہم پھیس کر رہے ہیں وہاں پر سوشل پرابلم پیدا ہو چکے ہوئے ہیں مسلم پاکستان قائد اعظم کا پاکستان تھا کتنا پیسہ کھارچ ہوا کتنے مدرسے بنائے گئے کتنی نفرتیں پالی گئی کتنے لشکر بنائے گئے قتل و غارت گری کی گئی کس لیے پاکستان کو ایک مسلقی پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی آپ دیکھ لیں درہاً جو کام ہندووں نے کیا برے سغیر میں جب دوسری جنگ عظیم سے پہلے برے سغیر میں الیکشن ہوئے کانگریس الیکشن جیت گئی اور انہیں جو حکومت بنائی ٹوٹلی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر سختیاں شروع کی وہی ہندووں والا ترانہ سکولوں میں شروع ہوا گاؤں ماتا بن گئی اور ان کا کلچر مسلمانوں کے اوپر بھی زبردستی نافذ کرنا شروع کیا انہوں نے مسلمان اقلیت کے اوپر جو ون تھڑھ سے تقریباً برے سغیر کے سیم کام اس وقت میں شروع ہوا ایک مسئلہ کے لئے کہ ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں جو کانگریس کی حکومت نے شروع کیا تھا برے سغیر کے اندر دوسری جنگ عظیم سے پہلے جو حکومت بنی تھی پھر جنگ عظیم شروع نے استفاہ دیا تھا پاکستان میں کافر ہیں شیعہ کافر سنی کافر ہم مسلمان ہیں یہ اس ملک کی چولے حلانے والا نظریہ تھا اور اس نے اس ملک کو برباد کرنا تھا ایک گروہ مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں تماشا دکھا گیا اس کا انہیں سپورٹ کیا گیا ان کو فنڈنگ ہوئی ان کو گراؤنڈ دی گئی انہیں مسلح کیا گیا ان کے جتھے بنائے گئے ان کو جہادی بنایا گیا کون سا ملک دنیا میں بتلائیں اپنے عوام کے قاتل تربیت کرتا ہے کس ملک کے اندر عوام کو بسوں سے اتار کر شرختی کارڈ دے کر مارا جاتا ہے کون سا ملک ہے جس کے عوام قتل ہو جائے اور ان کے قاتلوں کو سزا نہ ملے تماشا دکھا جائے مسجدوں پر حملے امام برگاؤں پر حملے درباروں اور مزاروں پر حملے چرچ اور مندروں پر حملے ریاست کے اندر ملک کے اندر ہونے ہیں یہ کیسا پاکستان بنا رہے تھے مسلکی پاکستان قائد اعظم کا پاکستان قتل ہو رہا تھا اس ملک کے اندر ہمیں مسلکی پاکستان نہیں چاہیے ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے اللہمہ اقبال کا مسلم پاکستان تھی یہ کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر تابخا کے کاشغر ایک پاکستان ہم سب مسلم ہیں مسلم تفرقہ تشتت نفرت تکفیر اور قتل و غردگری یہ پاکستان قائد اعظم کے پاکستان کے خلاف تھی پہلے ٹوٹا بھی اسی وجہ سے اگر جمہوری قدروں پر یقین ہوتا اور اکثریت کی بات مان کر ان کی حوالے دمیداریاں دی جاتی پاکستان بنا بھی ایسی تھا جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پاکستان بنے گا چند دن پہلے وزر آدم نے بھی کہا ایک تقریر میں کہ منگلہ دیش اس لیے بنا کہ نہ انصافی ہوئی ان کے ساتھ ٹوٹ گیا پاکستان مسلم پاکستان قائد اعظم کا پاکستان فرماتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں کسی بھی بازگاہ میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا نسل سے ہو ریاست کا ایسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ قائد اعظم کے جملے ہیں ان چیزوں کو پاکستان کے دستور کا حصہ بنانا چاہیے آئین کا حصہ بنانا چاہیے قائد اعظم کے فرامین کو تاکہ کوئی بھی قائد اعظم کے پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکے کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں آپ آزاد ہیں کاشد کی گفتگو سنتے ہیں ان کی بارڈی لینگویج بھی میں پتہ جلتی آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں کسی بھی بازگاہ میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا نسل سے ہو ریاست سے کوئی لیندین نہیں ہے جب آپ مسئلتوں کی بنیاد کے پر ذمہ داریاں تقسیم کریں گے اور پاکستان کے بیٹوں کا جو میرٹ کا حق ہے اس کے قاتل بن جائیں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا یہ تعصب نفرت لے کے آتا ہے نفرت اندہ پسندی لے کے آتی ہے اور اندہ پسندی پھر میرٹ کا قتل اور انسانوں کا قتل لے کے آتی ہے دشتگردی بھی لے کے آتی ہے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اس مسئل کی لسانی علاقائی تعصب کا شگار ہوئے اور ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہوا ایک دور پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر قائد اعظم نے بیروکریٹ سے اس گفتگو میں ارشاد فرمایا اب وقت نہیں ہے میں ساری کی ساری وعہ بارات کو پڑھوں میں لکھ کے لائے ہوں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے صوبے کے حوالے سے بیان کرتا ہوں نائنٹین فارٹی سیونن ستائیس نومبر کو قائد اعظم نے ارشاد فرمایا یہ درست ہے کہ ہر شخص کو اپنے صوبے اور شہر سے محبت ہونی چاہیے لیکن آپ کو صوبہ اور مسئلہ کی محبت میں تفاوت لیکن آپ کو صوبے اور ملک کی محبت میں تفاوت نہیں محسوس کرنا چاہیے ملک کی محبتی ترقی کی اصل احساس ہو سکتی ہے اسبیت اور صوبہ پرستی سب سے بڑی لانت ہے اس لانت کو سختی سے خدم کر دینا چاہیے آج سے آپ سندھی بلوچی پتھان بنگالی پنجابی نہیں بلکہ سب پاکستانی ہیں آپ کا پاکستانی ہونا ہی آپ کے لیے فخر امتیاز کا باعث ہے ایک قوم کی بات کرتے ہیں نیشن بللنگ کی بات کرتے ہیں قوم بننے کی بات کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناب مختصر وقت بلا ان کو اور ہر حوالے سے آپ کی گفتگو موجود ہے پاکستان بننے کے بعد اور پہلے بیروکریسی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اس کا مضمون یہ ہے بیروکریسی سے خطاب کا کہ آپ اب پہلے بیروکریسی جو انگریزوں کی بیروکریسی تھی وہ حکومت کرتی تھی حاکم ہوتی تھی وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں اس دمانے میں ڈی سی آوس دیکھے کتے بڑے بڑے تھے کمیشنر ہاؤس دیکھے کتے بڑے بڑے تھے گورنر ہاؤس دیکھے جو اس وقت کے لارڈ مونڈ بیٹن کا گورنر ہاؤس دیکھے کتے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے بڑے بڑے ایک ذہن میں تھا کہ ہم کئی بڑی چیز ہے نا حاکم ہیں یہ لوگ ہمارے نوکر اور غلام ہیں قائد اعظم محمد علی جنا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیروکریسی سے کہ اب آپ عوام کے خدمت گزار ہیں اور ریاست کے نوکر ہیں آپ کسی سیاسی پارٹی کے نوکر نہیں ہیں آپ گمرانوں کے نوکر نہیں ہیں آپ ریاست کے نوکر ہیں اور عوام کے خدمت گزار ہیں اور آج کی بیروکریسی آپ دیکھ لیں کیسی حالت ہے اس کی بیروکریسی تباہ برباد ہو چکی ہے بیروکریسی کسی بھی حکومتی سسٹم کو چلانے کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے حکومتیں آتی جاتی ہیں بیروکریٹس رہتے ہیں بیروکریسی رہتی ہے سسٹم رہتا ہے کھوکلا ہو چکا ہے ہمارا سسٹم انہوں کمرانوں نے بیروکریسی کو بھی فاسد اور کرپٹ بنایا ہے قائد اعظم کا پاکستان کرپشن فری پاکستان تھا قائد اعظم کرپٹ نہیں تھے بیت المال کھانے والے نہیں تھے فضل خرچ نہیں تھے اس زمانے کی کیبرٹ میٹنگ کی رپورٹس آپ پڑھیں جس نے چاہ پینی اپنے ساتھ لے کے آئے بیت المال کا عوام کا پیسہ کیبرٹ میٹنگ میں وزراء کی چاہ پر خرج نہیں ہو سکتا آپ سوچ دیکھیں قائد اعظم کی عمل دیکھیں قائد اعظم کا ایک کمپلیٹ شخصیت ہے ایک رول مادل کی حصیت رکھتے ہیں وہ زندگی کے مختلف پہلووں میں اور آج آپ پاکستان دیکھ لیں کرپشن زدہ پاکستان کرپشن کی کہانی اور داستانیں سنیں پاناما لیگ سے ایک طرف اور آج کل اومنی گروپ اور پتہ نہیں کون کون سے گروپ بنے ہوئے ہیں کیسے اکمران ملے خود مالدار ہوگے ملک غریب ہو گیا بہت مالدار ہوگے خود ان کے کسی بزنس میں بھی کمی نہیں آئی بڑھتا جلا گیا بڑھتا جلا گیا اور ملک کرزوں تلے دبتا جلا گیا دبتا جلا گیا یہ ہے اکمران جو ہم پر حکومت کرتے ہیں اور انہیں پلین کیا کہ ان کی نسلیں ہم پر حکومت کریں گی ان کے بیٹے پیدا ہوں یا بیٹیاں یہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں ان کے عظامِ باہد گمان میں اور شرم نہیں آتی ان کو ان کی پارٹیاں دیکھیں جو ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں ان کرپٹ لوگوں کو ان پارٹیوں کے اندر افراد دیکھیں جو ان کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہیں کوئی ویلیوز نہیں رہی کچھ نہیں رہا ان کو شرم نہیں آتی کس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے لیڈروں کو اب حالت دیکھ لیں آپ داستانیں ہیں کرپشن کی حکمران ہیں حکمرانی بڑے بڑے تاجر ہیں بزنس مین ہیں بینکوں کو لوٹتے ہیں عوام کو لوٹتے ہیں ڈاکے مارتے ہیں بڑے جدید طریقوں سے ڈاکے مارتے ہیں ان کے تھانے کچھائریاں اور مختلف عدالتیں ان کے آگے آجز ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں ان کو کوئی ووٹ نہ دیکھ قتل ہو جاتا ہے مار دیا جاتا ہے سر نہیں اٹھا سکتا کوئی ان کے مقابلے میں ان کے اولادیں بھی کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہیں قائد اعظم ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے یہ مارا پاکستان نہیں ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے یہ زیاؤلہق کا پاکستان ہے ملون کا یہ لٹیروں کا پاکستان بن گیا ہوا ہے یہ چوروں کا رہزنوں کا فاسدوں کا دشتگردوں کا پاکستان بن گیا ہوا ہے اس سے ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے یعنی مسلم پاکستان یعنی ساورن پاکستان یعنی کانون کی حکمرانی والا پاکستان یعنی دستور کے مطابق جلنے والا پاکستان یعنی جس میں تمام طبقات کی مذہبی اقدار ویلیوز کا اعترام کیا جاروں محترم ہوں مسلم پاکستان کرپشن فری پاکستان جمہوری پاکستان اور پاکستان کے دستور میں جو جمہوریت کی تحریف ہے وہ یہ ہے سن لیں آرٹیکل ون اللہ کی حکومت آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری منتخب صالح صادق اور امین نمائدوں کے ذریعے عوام پر لیبرل ڈیموکریسی میں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر ہے پاکستان کے دستور کی روشری میں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر جس میں کرپٹ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اور جس میں حکومت اقتدار ملکیت نہیں ہے آپ اس کے مالک نہیں ہے جو آپ کی اولاد میں وراستاً منتقل ہو بلکہ یہ امانت ہے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے اور اللہ کی امانت امین لوگوں کو ملتی ہے خائن لوگوں کو نہیں ملا کرتی اور ہم جن لوگوں کو ووٹ دے کر خائنوں کو مجرموں کو غرض لوگوں کو سپورٹ کردے آگے لانے میں ہم جواب دیے خدا کی بارکہ میں ہمیں ان کا راستہ روکنا ہے شعور کے ذریعے بصیرت کے ذریعے مجہدت کے ذریعے جد و جود اور مبارزے کے ذریعے عوام میں روشنگری کے ذریعے لوگوں کو آگائی دینے کے ذریعے سیاسی جد و جود کے ذریعے اگر اچھے لوگ سیاسی میدان خالی چھوڑ دیں تو برے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر فیراؤن صفت لوگ آ جاتے ہیں اور اس کو برباد کر دیتے ہیں یہ کہنا جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر کرپشن پر کبھی نہ روئیں پھر کبھی فساد پر قتل و غرض گری پر دشت گری پر کبھی نہ انگلی اٹھائیں بے تفاوت رہیں گے اگر اچھے اور نیک لوگ میدان خالی چھوڑ دیں گے تو یہ سپیس جگہ خالی نہیں رہے گی غلط لوگ پر کر دیں گے پھر ایک بڑی جس طرح پاکستان بنانے کی جد و جود تھی قائد آزم کا پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمیں ویسی جد و جود کی ضرورت ہے ویسی تلاش کی ضرورت ہے شب و روز محنت کی ضرورت ہے اپنی اس میراس کو ان لٹیروں سے وابس لینے کے لیے اور قائد آزم کے کمشدہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اس جاگرداروں کے تسلط سے نجات کے لیے آپ چلے جائیں کراچی سے باہر چلیں دیکھیں جاگرداروں کا کیسا تسلط ہے آپ پنجاب کے اندر سے نکلیں جنوب پنجاب کی طرف چلے جائیں یہ شہروں سے دور چلیں جنہیں دیکھیں کس طرح سے جاگرداروں نے جکڑا ہوا ہے مظلوم اور محروموں کو قائد آزم کے فرزندوں اور بیٹوں کو قائد آزم کے پاکستان میں لوگوں کو ان کی حقوق ملنے ہیں بنیادی حقوق کی قائد آزم بات کرتے ہیں امن و امان کی بات کرتے ہیں تمام بنیادی حقوق افرامی کی بات کرتے ہیں اور آئین اور قانون آئین سازی کے اندر فرماتے ہیں قائد آزم محمد علی جناح کہ ہم آئین مناتے ہیں وقت اور قانون سازی میں قرآن سے قرآن ہمارا ماخص ہوگا کوئی ایسی ریاست قائد آزم نہیں ملنے جاتے تھے جو بالکل مادر پدر آزاد ہو نہیں فرماتے ہیں کہ تیرہ سو سال پہلے اس وقت کے مطابق فرماتے ہیں تیرہ سو سال پہلے جو ہمارا قانون اللہ نے نازل کیا وہ قیامت تک کے لئے زندہ ہے قرآن میں سب کچھ موجود ہے آئینی قوانین موجود ہیں حدود دیات کے ساس موجود ہیں کاروبار کے حوالے سے کونسی چیزیں جو ہماری قرآن اور سنت میں نہیں ہیں ہمارے معاخص میں سے ہوگا یہ قرآن اور سنت لیکن پاپائیت نہیں ہوگی کہ سوچنے پر بھی پہرہ ہو کلیسہ کی طرح کی حکومت نہیں ہوگی کہ آپ کی اکلوں پر پہرے ہوں آپ کی سوچ پر پہرے ہوں آپ سوال نہ کر سکیں پاپائیت نہیں ہوگی ٹھوکریسی نہیں ہوگی اسلام ہوگا ٹھوکریسی نہیں ہوگی پاپائیت نہیں ہوگی ضیاء الحق ملعون نے پاکستان کے اندر پاپائیت کے نظام گلانے کوشش کی ہے جہاں آپ سوچ نہ سکیں اس ملک کے اندر نیجل بلالہ پر ببندی لگائے گی نیجل بلالہ پر عجیب نہیں ہے کیسا ملک بنا رہے تھے یہ لوگ الحمدللہ ہم نے اس کا راستہ روکا ہے ہم اس کے مقابلے میں اٹھے ہیں آج نفرت انگیزی پھیلانے والی نفرت پھیلانے والی قوتیں کمزور ہوئی ہیں انتہ پسند قوتیں کمزور ہوئی ہیں دشتگرد قوتیں کمزور ہوئی ہیں اللہ کا نظام ہے خدا فرماتا ہے کہ لَوْلَا دَحُوا لَيْنَاسَ بَعْضُمِ بَعْضٍ لَفَسَدْتِ الْأَرْضِ اور خدا لوگوں کو کھڑا نہ کرتا بعض کو بعض کے مقابلے میں دفاع نہ کرتا بعض کے ذریعے تو زمین فاسد ہو جاتی ہے بعض اوقات خدا ظالموں کو ظالموں سے لنا دیتا ہے تاکہ مظلوموں کا فائدہ ہو جائے اس لیے ہم نے جدوجود کی عوامی جدوجود کے ذریعے اپنی طاقت کو مظلومیت کو طاقت نے بدلا یہ لوگ ایک مسلکی پاکستان بنانا چاہتے تھے ہم نے مسلم پاکستان کی بات کی ہم نے کہا قائد اعظم کا پاکستان مسلکی نہیں تھا ہم مسلم پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ ایسا نیریٹیو ہے یہاں پر مختلف قسم کے نیریٹیو بیان کرنے کی کشی کی یہ نیریٹیو نیا نیریٹیو فلا نیریٹیو تاکہ لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے ہمارا پاکستان کے بارے میں نیریٹیو وہی ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تھا دو قومی نظریہ والا پاکستان یعنی مسلم پاکستان مسلکی پاکستان نہیں ہے اور ہم نے اس کے لئے جو تجوت کی شیعہ سنی کو یونائٹ کیا اکٹھے ہوئے کوشش کی کہ آپس میں قریب ہوں گزرے کے مظلموں کی امیت کی بات کی قائد اعظم کے پاکستان میں سوسائیٹی طاقتوار ہے پاور فل ہے اس گمشدہ جو نیا پاکستان بنایا گیا زیاء الحق نے بنایا اپنی مرضی کا اس میں عوام کی طاقت کو توڑ دیا گیا سوسائیٹی کی طاقت کو توڑ دیا گیا کمزور سوسائیٹی امر بالمعروف اور نید المنکر نہیں کر سکتی وہ آپس میں لڑتے ہیں آپس میں لجتے رہتے ہیں اور اکمران جو چاہے کرتے ہیں سوسائیٹی کی طاقت کو کیسے توڑا جاتا ہے مسلگی تقسیم علاقائی تقسیم لسانی تقسیم اور قسم کے الجاؤ پھر غربت پھر لا قانونیت توڑ کے رکھ دیتے ہیں سوسائیٹی کی طاقت کو اور کمزور سوسائیٹی پھر اپنے حقوق اصل نہیں کر سکتی پھر لٹیروں کے مقرم پر ہوتی ہے ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی سوسائیٹی کو طاقت ورہ بنایا جائے یہ ہمارے گولد میں سے ہے قائد عظم کا پاکستان ایسا پاکستان ہے لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے بسیرت پیدا کی جائے آگئی دی جائے دشمن کی چھنات کرائی جائے اپنی فارٹ لائن کو ڈھونڈ کر انہیں ختم کیا جائے فارٹ لائن کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم پانچ کروڑ سے زیادہ لے تو شیعو اور پاکستان کے سب سے بڑی اکثریت ہمارے لے سندت بھائی ہم مل جائیں اور اقلیتوں کو بھی سپورٹ کریں وہ کیوں سہمے ہوئے ہوں وہ کیوں ڈرے ہوئے ہوں کیوں ہندو ڈھرا ہوا ہو کیوں عیسائی ڈھرا ہوا ہو کیوں سکھ ڈھرا ہوا کیوں اقلیتیں خوف زدہ ہو اس ملک کے اندر یہ ان کا پاکستان بھی ہے سب کا پاکستان ہے اور یہ قادی اعظم کا پاکستان تھا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا اور آخری پروگرام نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے کلیات بیان کی ہیں اب ان کے اندر بہت ڈیٹیل تفصیلی گفتگویں ہونے چاہیے سمینارز ہونے چاہیے گول میز ڈسکشنز ہونے چاہیے سٹیڈی سرکلز ہونے چاہیے تاکہ ہم اس پہ جتنا ڈیپ جان سکیں جانیں لوگوں تاکہ کائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کی سوچ کو پہنچائیں تاکہ ہم صحیح نیریٹیو دے کر لوگوں کو صحیح ڈریکشن میں لے جائیں تاکہ ہمارا ملک باوقار ساورن ملک بنے کائد اعظم کا ملک نظر آئے علامہ اقبال کا ملک نظر آئے باوقار ترقی آفتہ ملک نظر آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برمحمد وعال محمد صلوات ماشاءاللہ بہت ہی نایاب گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے ایک بات میں کہتا ہوں بیٹا یہ میرے لئے جو لقب لگاتے ہو نہ میں کسی ایک انوان اللقب کا سزاوار نہیں ہو بلکل مجھے شرم آتی ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ مجھے حضرت علامہ میں ایک طالب علمہ ہو کوئی حضرت نہیں ہو کوئی علامہ نہیں ہو سچ بولتا ہوں خدا کا واہ کوئی قصر نفسی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا اور یہ قائد عبادت وغیرہ یہ باتیں ساری غلط ہیں نہ عظیموں نہ ہوں ایک طالب علمہ ٹھیک ہے مربانی کریں اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ آدمی گمراہ ہو جائے پھر اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علی صاحب نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب آپ خود سوچیں کہ ان میں سے بیتر اپشن کون سا تھا وہ آزمائی جا چکے تھے ان کی آنے کے بعد کم از کم ان کی ڈریکشن جو بات کرتے ہیں یہ کہ کرپشن نہیں کرنی ہے فضول خرچیاں نہیں کرنی ہے اپنے آپ کو کاؤنٹیبل سمجھتے ہیں بزاہر ان سے بیتر ہیں میرے خیال میں ایسے ہی ہے نا آپ دیکھ لیں تین اپشن سامنے رکھ لیں پھر فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا میں دوبیوں کے کاؤنٹ میں پیسے رکھنے والا ڈرائوروں کے کاؤنٹ میں موچیوں کے کاؤنٹ میں رکھشے والوں کے کاؤنٹ میں پیسے رکھنے والا یا ایک بڑی امپیر بنانے والا آپ دیکھ لیں پھر آپ کو خود سمجھا جائے گی کہ ان میں سے کم نقصان دے کون ہے ہیلو السلام علیکم یہ یہ ہمارے وزیر آدم عمران خان اور یہ قائد آدم کے پاکستان میں کیا فرق ہے میں نے کہا کہ جب آپ ایک مریض کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے امرجنسی ہینڈلنگ کرتے ہیں اس کو سٹیبل کرتے ہیں پہلے سٹیبل کرنے کے بعد پھر آپ اس کے جب وہ اس کی زندہ رہنے کی جو ہے نا امید زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر اس کو آپ اپریشن بھی کرتے ہیں ٹھیک بھی کرتے ہیں آگے بھی لے کے جاتے ہیں میرے خیال میں ہمارے پاس موجودہ صورتحال میں اس سے مناسب راستہ اور کوئی نہیں تھا وہ قانون کی گمرانی کی بات کرتا ہے انصاف کی بات کرتا ہے وہ کرپشن فری پاکستان کی بات کرتا ہے وہ کابنٹ کی میٹنگز کرتا ہے آپ دیکھیں لیں پچھلا نواز شریف کابنٹ کی میٹنگ ہی نہیں کرتا تھا جسے میں نے پہلے کہا اپنے آپ کو کاؤنٹیبل سمجھتا ہے محلو میں رہنے ایک شوکین نہیں ہے بالاخر میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں لیکن پھر وہی جواب ہے کہ باقی دو پارٹیوں کی نسبت یہ ان سے دونوں سے بہتر ہے بہت عوالوں سے بہتر ہے آپ خود تحلیل تجزیہ کریں پھر دیکھ لیں ادھر سندھ میں مٹیاری میں الیکشن ہوا ہمارے زمنی الیکشن ہوا تھا دوہزار تیرہنگ الیکشن کے بعد ہمارے ایک دوست وہاں سے کھڑے ہوئے ہم وہاں پر وہاں کے مخدوموں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو ایک یونکونسل ہم نے جیتی تھی جو کبھی دونے ہاری نہیں تھی تو جو اس یونکونسل میں جتوانے والا تھا اس کو قتل کیا گیا اس کی لاش کو گسیٹا گیا بہت بنانا اقلی ہے ہے یا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا مسلم پاکستان قائدعظم کا پاکستان تھا لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ہمیں مختلف نیریٹس ملتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ قائدعظم نے کبھی بھی ایک مسلم پاکستان کی بات نہیں کی انہوں نے ایک سیکلر پاکستان کی یا پروگریسی پاکستان کی یا لیبرل پاکستان کی بات کی اس کے حوالے سے بہت سارے کنفیوجن ہیں سپیشلی جو جنگ جنریشن ہے کیونکہ مختلف جب گورنمنٹس آتی ہیں ان کا اپنا ایک نیریٹیو ہوتا ہے کوئی جو اگر وہ مذہبی امپلائن ہے اس طرح تو وہ اس طرح بات کرتی ہے مسلم پاکستان کی بات کرتی ہے اگر کوئی لیبرل ہے تو وہ پھر وہ پروگریسیو کی بات کرتی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں دو قومی نظریہ کیا تھا یہاں دو قومی عباد ہیں مسلم اور غیر مسلم مسلمانوں کو الگ ریاست چاہیے مسلم ریاست چاہیے مسلمانوں کے لیے ریاست چاہیے جہاں وہ بذبی ازادی کے ساتھ اپنے مقدرات کے خود مالک ہوں اپنے فیصلے خود کریں اور زندگی گزاریں قیدیعظم کی تقریر میں موجود ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے استفادہ کریں گے آئین اور قانون بناتے وقت یہ موجود ہے قیدیعظم کی تقریر میں میں نے خود پڑھی یہ گزشتہ دنوں سے پڑھتایا ہوں میں نے لکھی بھی ہوئی یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بعض اوقات ایک لفظ کے different meanings ہوتے ہیں میں نے پھر مثال دیتا ہوں left کا ایک معنی کیا ہے buying ایک معنی کیا ہے چلا گیا he left well کا ایک معنی کیا ہے اچھا ایک معنی کیا ہے کون liberalism اور liberal کے بھی ایسی meanings ہیں ایک بر آپ کہتے ہیں liberal ہے یعنی اس میں tolerance ہے اس میں لچک ہے اس میں برداشت ہے یہ بڑا چھا مانا ہے ایک بر جب آپ کہتے ہیں یہ liberal ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ سیاست میں معیشت میں کسی جگہ بھی خدا کا تعلق نہیں ہے دین کا تعلق نہیں ہے حاکمی تعالیٰ عوام کی اللہ کی نہیں ہے عوام کی مرضی کے قوانین بنائے جائیں گے جس سے عوام خوش ہوں عضت عیسیٰ کے دین میں شراب پینا منہ ہے لیکن عوام چاہتے ہیں کہ پی نہیں ہے تو قانون بن جائے گا عضت عیسیٰ کے دین کے اندر کمار بازی اور جوہ منہ ہے عوام چاہتے ہیں بنا دیا جائے گا کہتے ہیں ہم ایسا پاکستانی جا دے تھے عضت عیسیٰ کے دین میں شاوت رانی اور شاوت پرستی منہ ہے عوام چاہتے ہیں ہم قانون بنا دیں گے قائدی آدم ایسے لبرل نہیں تھے وہ ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر وہ قانون جو آج یورپ میں بن رہے ہیں مردوں کی مردوں کی شادی کے قوانین بنے پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے یہ ہے لبرل ڈیموکریسی کا نتیجہ جس میں خدا نہیں ہے جس میں دین نہیں ہے جس میں تحیصہ نہیں ہے جس میں ان کا خدا نہیں ہے قائدی آدم ایسے لبرل نہیں تھے وہ قرآن کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا دستور تیرہ سو سال پہلے اللہ کی طرف سے نازل ہو جگا ہے ان کی تقریروں میں موجود ہے اگر کوئی لبرل پاکستان سے بند ہے یہ کہ یورپ والا لبرلزم قائدی آدم اس کے قائل نہیں تھے اگر لبرلز سے براج یہ ہے کہ ٹالرنس والا رواداری والا پرداشت والا پاکستان ہم بھی اس کے قائل ہے اسلام بھی اس کو کہتا ہے تو لفظ لبرل لیفٹ کی طرح دومیننگز رکھتا ہے ایک بار لبرل ہے یعنی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر کا قائل ہے ایک بار لبرل ہے یعنی اللہ کی حکومت عوام کے منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام کا قائل ہے فرق ہو گیا دونوں میں لہذا ہمارا نیریٹیو اور قائدی آدم کا نیریٹیو یہ ہے کہ وہ مسلم پاکستان چاہیے مسلم پاکستان وہی ہوگا جس میں مسلم اسلامی ویلیوز اور ارکدار کا کیا رکھا جائے گا وہیلہ ہندووں کے ساتھ رہ لیتے ہندووں میں وہ بھی کانگریس بھی سیکولرزم کی بات کرتی تھی اور لبرلزم کی بات کرتی تھی کانگریس آج بھی اپنے آپ کو سیکولر لبرل کہتی ہے اور موڈی کے خلاف بولتی ہے کہ یہ سیکولرزم کا قاتل ہے لبرلزم کا قاتل ہے قائد آدم کو اور نہرو کا سیکولرزم بھی قبول نہیں تھا گاندی کا بھی سیکولرزم قائد آدم کو قبول نہیں تھا قائد آدم کو وہ لبرلزم قبول نہیں تھا وہیسے لبرل نہیں تھے جیسے گاندی تھا یا جیسے نہرو تھے قائد آدم اپنے آپ کو لبرل کہتے تھے یعنی ان میں لچے کا انتاہف ہے برداشت ہے یہ ہے وہ قرآن اور سلام سے اپنے آپ کو لگ سلگ نہیں سمجھتے تھے اور ان کی تقاریر میں یہ موجود ہے وہ پاپائیت کے محالب تھے وہ تھیوکریسی کے محالب تھے میں ایک سوال ہے کہ ہمیں دوہزار تیرہ میرے خیال سے دوہزار تیرہ کے جب الیکشن ہوئے تھے تو ہمیں بلوچستان سے سیٹ ملی تھی آغا رضا جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے اور اس دفعہ جو ہے ہمیں نئی سیٹ ملی تو کیا ہمیں جو ہے ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیف کر سکے ان پانچ سالوں میں کیا مجلس عویدت مسلمین یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اپنے کچھ ٹارگٹس کو اچیف کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ابھی بی بی میں خواہد سے ٹوئنٹی سکس کے جو ہے زمنی انتخابات بھی آ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا تیاریاں ہیں کیا اتنے چانسز ہیں کہ ہم سیٹ کو آویل کر سکیں میری بیٹی ہم نے ہماری چیف منٹ صاحب دیکھ لیں یہ پاکستان کو ایک انتہا پسند مسلم کی پاکستان بنانا چاہتے تھے ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یہ ہمیں خوفزدہ کرنے چاہتے تھے دھرانا چاہتے تھے ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یہ شیعہ سنی تفریق پیدا کر کے ہمیں ایک نسے سے الگ سلگ کرنے چاہتے تھے ناکام ہو گئے ہم نے شیعہ سنی یونٹی کے لئے کام کیا یہ ناکام ہو گئے یہ میں سوسائیٹی میں تکفیر کر کے منفور بنانا چاہتے تھے خود منفور ہو گئے یہ ہماری طاقت کو توڑنا چاہتے تھے نہیں توڑ سکے یہ میں ڈرا کے گھروں میں بٹھانا چاہتے تھے نہیں بٹھا سکے یہ میں پولٹیکلی اسولیٹ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے ایک وقت تھا کہ ہماری آواز نہیں تھی ہم قتل ہوتے تھے ہماری آواز نہیں تھی ہم محاصرے میں تھے پاڑا چرار میں کوئی خبر نہیں تھی آج الحمدللہ ہماری آواز میں طاقت ہے یہ اچیومنٹس ہیں البتہ کچھ اچیومنٹس کے لئے اصول کے لئے عوام کا سیاسی شعور اجتماعی شعور بہت اہم ہیں لوگوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اللہ کے تمام کے تمام انبیاء اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کے لئے قانون بھی اللہ کی طرف سے لے کے آئے خود بھی اللہ کی طرف سے آئے اگر عوام ساتھ نہ دے تو فرعول کی حکومت ہوگی ابراہیم کی نہیں ہوگی نمروت کی ہوگی موسیٰ کی نہیں ہوگی عوام کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اگر ہم لوگ یہ کہ ہم تو نن پولٹیکل ہیں ہمارا سیاسس نے کوئی تعلق نہیں ہے تو جو لوگ سیاسی طاقت کھو بیٹھتے ہیں وہ اپنا بہت کچھ کھو بیٹھتے ہیں پھر ہم پاکستان کے اندر سیکیٹیرین سوچ کے حامل نہیں ہیں ایک سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سیکیٹیرین نہیں ہیں یہ بہت حساس نکتہ ہے کہ خدا کا خاصتہ احسانہ ہو کہ ہم بھی وہی کام کریں جو دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان کے در مسلکوں کی دیواریں اتنی کھڑی کر دیں کہ پاکستان کی سیٹی تقسیم ہو جائے شیعہ سنی یونٹی ایک اٹھے رہنا مل کے کام کرنا مظلموں کو یونائٹ کرنا یہ وہ کامیں بڑے بڑے بالخصوص سیاسی جدوجود اور سیاسی نتائج جد کو آپ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا اس کے لیے عوام کا بیدار ہونا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اگر عوام ساتھ دیں گے بیدار ہوں کریں گے تو ہماری آواز قائد عاظم کے پاکستان کے لیے ہوگی مسلم پاکستان کے لیے ہوگی سب کے لیے ہوگی قانون کی گمرانی کے لیے ہوگی اور اس ملک کو فائدہ ہوگا ہماری طاقت پاکستان کی طاقت ہوگی اہل سنت کی طاقت ہوگی اقلیتوں کی طاقت ہوگی اور مظلوموں کی طاقت ہوگی اس کے لیے عوام کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اور آپ دعا کر انشاءاللہ ان الیکشن میں جو کوئٹہ میں بھی ہو رہے ہیں امید ہے کہ آغا صاحب اگر جو ووٹ بیلٹ بکس میں جائے وہ ہی باہر لکھ رہے تو یقیناً ان کی جیت کتی ہے آغا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو نعرہ لگایا مسلم پاکستان کا اللہمہ اپنا قائد عظم نے تو اس وقت انڈیا کے اندر بھی تو بہت مسلمان جید علماء موجود تھے وہ اس بات کو کیا نہیں سمجھ پائے کہ جو وہ بیٹ مائیریٹ کرتے ہیں آپ ممکن ہے نہ سمجھ پائے ہوں آپ میں نے سی لیے کہا ہے کہ اس کو ایک پہلا وہ سمجھیں اس میں متعلیات کریں بعض جگہوں پر قائد عظم سے بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے انہیں کافر عظم بھی کہا ہے پاکستان بنانے کی مخالفت بھی کیا مرنہ ابو لکلام آزاد جیسے لوگ اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ایک پورا مکتب تھا جو مخالفت کر رہا تھا یا اس کی غالب ایک سلیت مخالفت کر رہی تھی تو میرے خیال میں یہاں تاکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک سیکولر ہندوستان کے اندر ہم مسلم ہندو عیسائی ہم سارے کٹھے رہ سکتے ہیں اور یہ سلام کے این مطابق ہے الگ پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں ہے قائد عظم ارشاد فرماتے ہیں ایک دور پرلے محمد و حال محمد پر برطانیہ اندوستان کے مسلمانوں کو بیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ برطانیہ سے وہی بازی لے جا سکتا ہے جس میں قوت ہو مسلمانوں کو درپیش ٹھرٹ سے وہ واقف تھے خطرہ سے واقف تھے جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ نادان نہیں سمجھتے اور قائد عظم نے علامہ اقبال کے یا ان سے پہلے جس نے بعض لوگوں کہتے ہیں سر سید احمد خان کے دور میں ہی دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی گئی تھی بلاخر اس دو قومی نظریہ کو کہ ہم دو قومیں ہیں ایک مسلمان قوم ہے اسلام کی بنیاد پر ایک ہندو قوم ہے ہندو عظم کی بنیاد پر ہم دو قومیں ہیں ہمیں دو ریاستے چاہیے دو ملک چاہیے ہمیں ہم نے الاج ملک لینا ہے سلام علیکم آغا صاحب سوال یہ ہے کہ پوجودہ حکومت نے سعودی عرب ڈومینیشن کے حوالے سے جو کچھ ریسنٹ میں اقدامات اٹھائے ہیں اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیں کچھ بامات ہیں جو ہمارے ذہن میں کہ ہمارا اس پہ کیا سٹانس ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا دوسرا سوال یہ ہے کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے ہمیں اب کتنا اور پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے جبکہ ہم نے ظاہر ہے اس حکومت کا ساتھ دیا ہماری ورسن کو کافی ووٹس پڑے اور ہماری سیٹ بھی موجود ہے تو ہم جواب دے ہونے چاہیے اس حوالے سے بھی پہلی باز یہ ہے کہ مسنگ پرسن جو ہوتے ہیں وہ سیاسی حکومتوں کے پاس نہیں ہوتے ٹھیک ہے صحیح ان کو ایجنسیز نے اٹھایا ہے ان کے پاس ہیں تو مطلب انہوں نے دیٹنشن سینٹر بنائے ہوئے ان کو وہاں جا کے رکھتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ آگئے ہیں پینتیس چالیس کے قریب رہتے ہیں امید ہے وہ بھی آ جائیں گے لہذا ابھی ہماری اس حوالے سے انسانی حقوق کی جو منسٹر ہے اس سے بات ہوئی ہے وہ بقیادہ ایک قانون بنا رہے ہیں اور میرے خیال میں ابھی جب یہ سٹیننگ کمیٹیز بن گئی یہ مسئلہ تھا کہ سٹیننگ کمیٹی نہیں بن رہی تھی اب وہ بن گئی ہیں حکومت نے ان کو کہہ دیا کہ کابینہ نے کیا بنوائے قانون سٹیننگ کمیٹی میں جائے گا وہاں سے قانونی بل کی شکل میں پارلیمنٹ میں جائے گا اور منظور ہو جائے گا اور پارلیمنٹ کے اندر سرنٹ کے اندر بھی انوائرمنٹ موجود ہے یہ قانون مسئلہ پرسن کے حوالے سے بن جائے گا اور اس سے مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ پرسن کی فیملیز کو اور ان کو فائدہ پہنچے گا یہ ایک بات ہے جہاں تک تعلق ہے سعودی عرب کا ان سے مدد لینے کا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایکنمیکل کریسیز میں ہے مشکلات میں ہے اس کا بہت زیادہ ہے یعنی بہرانی کیفیت ان کے پاس ان کو بیلٹ چاہیے تھے پیسے چاہیے تھے اب جہاں سے ملیں گے وہاں سے لیں گے سعودی عرب بھی پھنسا ہوا تھا مشکلات کا شکار تھا یمن کی حوالے مشکلات کا شکار تھا پھر خاشک جی کے مسئلے میں بہت انڈر پریشر تھا اسو لیٹ تھا آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ پہلی بار ان کو لے جایا گیا وہاں پر سعودی عرب تو واپس آئے تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے ایسی شرائط رکھی ہیں جہاں پوری نہیں کر سکتے اور مایوس تھے بعد میں جب خاشک جی کا مسئلہ پیدا ہوا تو ان کے آن کانفرنس کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا ان کی ایسولیشن تھی ان کی بھی ضرورت تھی ان کی بھی ضرورت تھی انہوں نے ان کو بلایا ان کو پیسے دیئے اور امارات نے دیئے ان کو بیل اٹھ مل گیا اس وقت آپ کو پتا ہونا جیے کہ سعودی عرب اور امارات انتائی کمزور ہیں یمن میں شکست کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سیریا سے امریکہ نے کام جا رہے ہیں یمن میں کوئی شکست ہوگی یہ سیکورٹی کونسل نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے یہ شکست کھا گیا ہے وہاں پر وہاں جو بھی حکومت بننی ہے وہاں انٹی سعودیہ بننی ہے یمن میں فقط سعودیہ نے شکست نہیں کھائی ہے امارات نے بھی شکست کھائی ہے اور اس کے آفٹر شاک سے اس شکست گئے ان کو ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی ڈونرڈ ٹرم نے کہا ہے میں سیریا سے واپس جا رہا ہوں یہ پریشان ہے کہاں جائیں گے ہم لوگ ان کو ایک پناہ گا جائیے اور وہ پاکستان کو پناہ گاہ مان رہے ہیں اور پاکستان کو پیسے چاہیے اگر واقعاً بلند مورل گراؤنڈز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر باور ایمان ہوتا اور عوام بھی باشور اور آگا ہوتے تو شاید اس طرف نہ جانا پڑتا بہرحال ہی ہم نے اپنے جو ہمارے کنسنز ہیں ہم نے عمران صاحب کو لیٹر بھی لکھا اور اس کے علاوہ ان کی جو پارٹی کے وزیر ہیں ان سے بھی ہم ملے ان تک اپنے کنسنز پہچائے کہ بھئی اگر ایک دفعہ عمران صاحب وہ آن گئے تھے دوبارہ کیوں لے گئے کیوں وزیر جالا جاتا ان کو اگر آپ وہاں بار بار لے کے جائیں گے ان کی حیبت ان کا اروپ ختم ہو جائے گا اور پاکستان میں تشید گردی شروع ہو جائے گی چونکہ سعودی عرب اور امارات امریکہ کی destructive forces ہیں destruction پیدا کرنے والی تخریبی قوتیں ہیں مسلم ورڈ کے اندر یہ جہاں کہ انہیں بربادی پھیلائی ہے ہم اپنے کنسنشو کرتے رہتے ہیں امید ہے کہ مجودہ حکومت ان جزوں پر توجہ دے گی اور اپنے آپ کو اپنی sovereignty کو اپنے کیا اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے national trust کا خیار رکھے گی اور اپنے ہمساہیہ ممالک کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات قائم کرے گی اور پاکستان کے جو genuine natural eye ہیں وہ چینہ ہے رشیہ ہے ترکیہ ہے ایران ہے ایراک ہے اور یہ ممالک ہیں اور امید ہے کہ جو regional development سے اس علاقے کے اندر جو تبدیلی اور تحولات آ رہے ہیں studyically جیو politically اور مختلف حوالوں سے پاکستان کو ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے وزر خارجہ کا دورہ کل افغانستان تھے پرسوں کل ایران تھے ابھی چینہ کے ہیں پھر رشیہ کے ہیں انہی regional development کو مدد نظر اکتیوے کیا جا رہا ہے ہمارے بھی اس میں تعفوظات ہیں میری بیٹی جو آپ کے تعفوظات ہیں وہ ہم بھی ان کو recognize کرتے ہیں اور ہم یہ باتیں ان سے کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو السلام علیکم علیکم السلام آقا صاحب میرا سوال ہے کہ دو قومی نظریہ الہیبیت کی نظر سے کیا ہے یعنی الہیبیت علیہ السلام کی نظریہ ساکت دو قومی نظریہ کو دیکھا جائے تو کیا ہے کیونکہ اگر فور ایکزمپ ہے آج انڈیا پاکستان ایک ہوتا برے سگیر ہوتا تو کیا مشکلات ہوتی جو قائد اعظام کی نظریات میں تھے میں قائد اعظام کے اگینس میں بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنی ایک سوچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں دیکھیں میں اس وقت کی پاکستان کے برے سگیر کے شیعہ کابر آگے آگے تھے علماء بھی تھے غیر علماء بھی تھے پیسے بھی لگا رہے تھے اور قائد اعظام کا جملہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ جب علامہ اکبال تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے دو قومی نظریہ کی بات کر رہے تھے میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے اہل اعیت کا نظریہ قرآن سے تھلگ تھلگ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر کفار اور مشرقین کو سیاسی سماجی معاشی حقوقی عسکری تعلیب اور تربیت کے حوالے سے غالب نہیں ہونے دینا کاؤنٹر کرنا ہے اس کی کاؤنٹر سٹیٹیجیز بنانی ہے یہ ڈاکٹر آئین ہے قائد اعظام کی یہ ڈاکٹر آئین جو تھی دیکھیں اب پاکستان بن گیا ہے اب ہم اس پاکستان میں ہیں جو قائد اعظام کا پاکستان تھا ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم اسی کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اسی کو لے گا کے بڑھنا چاہیے اب ہم یہاں آگئے ہوئے ہیں پاکستان بن گیا ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں یہ ہوتا وہ ہوتا وان تھڈ ہوتے فلا ہوتا قائد اعظام فرماتے ہیں برطانی اندرستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور اس وقت برسگیر کی مسلمانوں کی اکثریت نے قائد اعظام کی بات کو مانا اور یقین کیا چاہے اس میں علماء تھے چاہے عوام تھے چاہے خواست تھے سب نے قائد اعظام کا سادھی اور پاکستان بنا اگر سادھ نہ دیتے ہیں پاکستان نہیں بن سکتا تھا کیونکہ سر آج اگر دیکھا جائیں میں باہر ہوتا ہوں میں ہندو کے سامنے یا کوئی انڈیا جو بھی نون مسلم ہوتا ہے اس کے سامنے نماز پڑھنے میں اتنا ہیچکت چاہتا نہیں ہوں یہاں بات کرے گا ہم سے چھین لیا کائد اعظام کا پاکستان نہیں ہے یہ دیا والاقبلون کا پاکستان ہے یہ انتحا پسندوں کا پاکستان انہ turbo نے بنایا ہے آج اس پاکستان کے اندر آپ کو مسجد بنانے میں مسئلہ ہے آپ مسجد نہیں بنا سکتے فورالر کاٹ میں جاتے ہیں سٹی لے کے آجاتے ہیں یہ قائد اعظام کا پاکستان نہیں ہے ہم نے اسی پاکستان کو لے کے آنا ہے دوبارہ وہی ہمارا پاکستان ہے یہ انتحا پسند تکفیریوں دشتگردوں کا زیادہ الحق کی سوچ کے حامل لوگوں کا پاکستان بنایا گیا ہے اس حالے سے اپنے پاکستان کو نکالنا ہے ماشاءاللہ ہم آغا راجہ ناصر عباس جعفری کے تحہی دن سے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت سرف گیا ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بیاغا صاحب سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا